السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کس نمبر 156 میں ابراہیم کے بیٹے احمد بے کو منگول تتار نے قتل کر دیا ہے اور الزام الادین پر لگ گیا ہے اس طرح ابراہیم اسمان بے کے خلاف ہو گیا ہے دوسری طرف یاکوب بے بھی اسمان بے سے پوچھ رہا ہے کہ گونچہ کو کچھ ہوا تو وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا اور اس طرح یاکوب بے بھی اسمان بے کے خلاف ہو جائے گا یہ قبائل کے اتحاد کو ختم کرنے اور آپس میں لڑانے کی ایک سازش ہے ابراہیم کے بیٹے احمد بے کو قتل کروانے میں یاکوب بے کا بھی خات ہو سکتا ہے لیکن ایک تیسرا کردار بھی سامنے آ سکتا ہے اور وہ مکاجہ کلے کا تکفور یا کوئی بازنتینی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ تاتار کرائے کا قاتل ہے اور اس کو سونا دے کر کوئی کام بھی کروا سکتے ہیں آپ لوگوں کی اس میں کیا رائے ہے وہ تیسرا کردار کون ہو سکتا ہے کمرس میں لازمی بتائے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے لائک بھی کیجئے گا